موسیقی میرا میں عصیف فضل خان شیف سینہ حلپہ سنکھیان ویباب کا مومبائی اپدیاکش شندے صاحب جو ہمارے مکہ منتری صاحب کے گھٹ سے ہم حلپہ سنکھیان ویباب کے اور یہ سب ہمارے پد ادیکاری جوگیشوری تعلوکہ سے ورسوہ تعلوکہ سے ہمارے سب پد ادیکاری ہمارے ویباب ادیاکش ویباب سچی ویباب ادیاکش آج یہ کاریا کرم جو ہے یہ گیاروی کی نیاز کا کاریا کرم ہے یہ جو مہینہ ہوتا ہے یہ خوشی کا مہینہ ہوتا ہے لاؤسے پاک کے لئے ہم یہ گیاروی کا نیاز کرتے ہیں اور اس میں ہم جتنے لوگ ہیں ان کے لئے ہم دعوت کرتے ہیں ہم کھانا دیتے ہیں خوشی کا سندیج دیتے ہیں لوگوں کو ایک خوشی کا ماہول دیتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم ہیں ان کے لئے ہمیشہ آلپا سنکیان ویباگ جو ہے مائنوریٹی ویباگ مائنوریٹی ویباگ میں جیسے مسلمز ہے کریشنز ہے بہت سماج کے ہے جین سماج کے ہے سکھ سماج کے ہے یہ سب ہمارے آلپا سنکیان ویباگ میں آتے ہیں اور ان کے لئے ہم کافی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کے وکاس کے لئے بڑی مشکت کر رہے ہیں تو آج بہت سارے ہمارے آلپا سنکیان کے مسلم سماج کے لوگ یہاں آنے والے ہیں ہمارے جو مولانا آزاد ڈیولپمنٹ کورپریشن کے مہامندل کے لوگ آنے والے حج کمیٹی کے میمبرز آنے والے ہیں اس میں ہماری سرکار نے شندے صاحب کی سرکار نے کیا کیا یوگدان لیا اور کس طریقے میں ہمارے مسلم سماج کو کوئی بھی طریقے سے کئیسے بھی طریقے سے شندے صاحب نے جو بڑاوا دیا ہمیں سپورٹ کیا ہمیں ایک بیکنگ دیا اس کا ہم آج تھوڑا اس پہ اس پہ ہم تھوڑی چرچہ کریں گے تھوڑے لوگوں کو بتائیں گے سمجھ دیں گے تو اس طریقے کا یہ کاریا کرم ہے اور اللہ یہ کاریا کرم قبول کرے ہمارا اور ہمارا یہ جو کاریا کرم ہے لوگوں تک جائے جو ہم سندے جنا چاہتے ہیں وہ جائے لوگوں تک اور لوگوں میں ایک بھائی چارہ کا ماحول رہے الیکشن کا ماحول ہے لیکن الیکشن سے دور ہٹکے یہ آج ایک نیاز کا کاریا کرم ہے جو اللہ اس کو کامیاب کرے سی ایم صاحب مکہ منتری صاحب اللہ ان کو ابھی فارم بھر رہے ہیں تین دن کے بعد اللہ ان کو کامیاب کرے وہ جیت کیا ہے انشاءاللہ جیتیں گے ہی وہ ہمارے خصوصی مہمان ہیں اور سنجے نیروپم جی ہے ماں جی خاصدار علتاف پیوے کر جی ہے وہ سدسیہ ہے مولانا آزاد مہمانڈل کے وہ ہمارے کاریا کرم کے خصوصی مہمانوں میں سے ایک ہے اور ہمارے ببلو دادو بھائی شیخ حج کمیٹی کے جو ممبر ہے مہمانڈل میں ہے سدسیہ ہے وہ ہمارے خصوصی مہمانوں میں سے ایک ہے تو اس طریقے کے مسلم چہرے جو ہے اور جو طرح طرح کے ماں منڈل سے جڑے ہوئے ہیں وہ ہمارے خصوصی مہمان ہیں یہ کاریا کرم کے لئے نیاز کے دعوت کے لئے اللہ کامیاب کرے جو سر آپ کا نام میرا نام نوچاہ دانی سلبانی ہے میں جو ہماری جو شیوشنہ ہے ایک ناش شندے ساکتی اس کا ہمیں ورشاہ ورکاس ادیش ہوں اور آج کا جو پروگرام ہے جو کہ آج ہی بائی نے آپ کو بتایا کہ یہ گیاروی کی نیاز کا پروگرام ہے اور ہم لوگ سب بھائی لوگ اس کے لیے گیدر ہوئے ہیں یہاں پہ کہ ہمیں مسلم سماج کو سب کو اکھٹا کرنا ہے سب کو لے کے چلنا ہے ہماری اچھا یہی ہے کہ سب دوسری قوم بھی ہمارے ساتھ میں ہے تو ان کو بھی ہمیں ساتھ میں لے کے چلنا ہے اور آج جیسے کہ بھائی ہمارے مارو کان ساب آج ہمارے پروگرام کا ہوسٹ کرنے والے ہیں بھائی اور بھائی سچی بھائی ڈاٹ کے اوپر سیم بھی بھائی سے اور ہم لوگ یہی چاہتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا محقہ ہم لوگ کو دیا ہے جیسے اچھا بھائی نے بتایا کہ گیاروی کی نیازے وہ خوشی کا محول رہتا ہے اور وہ خوشی کا محول جو ہے وہ ہم لوگ کو آپس میں سب لوگ کو باٹنا ہے ایک دوسروں کو لے کے چلنا ہے ساتھ میں اور جیسے کہ ہمارے ایک ناش ہندے ساب سی ایم جو ہیں انہوں نے ہمارے مائنورٹی سیل کے لیے جو بھی چیزیں انہوں نے بتائی ہے وہ ہمیں پبلک طلب پہچانا ہے ان کے سندیش کو آگے بڑھا دینے کے لیے آج ہم لوگ سب یہاں پہ ایک دوسرے سے مل کے کھڑے ہو کے ساتھ میں جھوٹ کے اور آگے بھی جو مائنورٹی سیل میں جو چیزیں آئیں گی جیسے کہ مجریت ہے اور قبروستان ہے مدر سے ہیں اور اس میں جو امامت کر رہے لوگ ہیں ان کی جو پگار میں جو اضافہ ہونے والا ہے وہ بھی سب چیزیں سامنے آئے گی کیا بیس بینیفیٹ ہمارے شدے سامنے جو ایک مائنورٹی سیل کو دیا ہے وہ سب آج جو ہمارے مہمان لوگ جو آنے والے ہیں جیسے الٹا پیوے کا رہے ہیں ہمارے ویباق پر موک ہیں اور وہ آئیں گے یہاں پہ اور وہ چیزوں کے بارے میں دو الفاظ بولیں گے تو پبلک کو پتہ چلے گا کہ کیا چیز ہے بس میں آگے یہی دعا کرتا ہوں کہ جیسے یہ سال ہوا ہے یہ سال اپنا آسیب بھائی نے یہاں پہ رکھا ہے اگلے سال ہم لوگ انشاءاللہ ورسوہ میں بھی رکھیں گے اور اس کو ہم لوگ بہت آگے تلق لے کے جانے والے ہیں میرا نام مارو فیروز کان ہے اور میرا میرا نام مارو فیروز کان ہے اور میں گھاٹ کو پر سے تعلقہ سچے ہوں اور آج آسیب بھائی نے ایک فروگرام رکھا ہے جوگیسوری میں نیاز کا فروگرام رکھا ہے جس میں پورا ہوسٹنگ مجھے دیا ہے ایک ذمہ داری کا کام دیا ہے اور چیف گیسٹ ہمارے ایکنا شندے صاحب ہے ان کے ساپزادے شریکان شندے صاحب پرمیدر پاٹک صاحب کو بھی انویٹیشن دیا ہے ایسے تمام جو بڑی ہستیاں ہیں سویل گھنڈوانی صاحب جو ماہیم ٹرسٹ کے اور حاجیلی ٹرسٹ کے ہیں ان کو بھی انویٹیشن دیا ہے تو میں یہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پر نیاز میں مسلم بھی سماج کے لوگ بھی ہیں اور نون مسلم سماج کے لوگ بھی ہیں جیسے آپ کو پتا ہوگا کہ دیوالی کا اوسر بھی نزیق آ چکا ہے تو یہ ٹائم پر ہم ایک ایسا میسج دینا چاہتے ہیں کہ جو لوگ مسلم سماج کے اگینس میں ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے ایک بہت ہی اچھا میسج ہے کہ دیوالی کے ٹائم پر بھی ہم نے نیاز کا پروگرام رکھا ہے اور آپ لوگوں کو شریک کیا ہے یہاں پر اور ایک ہی ٹیبل پر ہندو اور مسلمان ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں یہ منظر صرف اور صرف ہمارے مہارشتہ میں ہی آپ کو دیکھنے ملے گا ایسا ہے اور یہ صرف ہمارے جو مہارشتہ کے جو سی ایم ایکنا شندے صاحب ہے ان کی وجہ سے مائنوریٹی کا سماج جو ہے مائنوریٹی کمیٹی جو ہے وہ اٹھی ہے مائنوریٹی لوگوں کو پتہ چل رہا ہے سات سو آٹھ سو کروڑ کی ندھی پاس کی گئی سکولرشپ کے لیے تو آج کے ٹائم پر میرے حساب سے تو کوئی سی ایم اتنا بڑی اپورچنیٹی ایک مائنوریٹی کمیٹی کو نہیں دیتا اور لالکی بہن یوزنا کا بھی انہوں نے ایک آگاس کیا کہ مہیلاؤں کے اکاؤنٹ میں چار چار ہزار روپے جو ڈالے ہیں تو آج کے ٹائم پر اتنے ٹائم سے میری عمر تیس سال ہو چکی ہے تیس سال میں میں نے آج تک کبھی کوئی سی ایم کو چار چار ہزار روپے مائنوریٹی اکاؤنٹ میں ڈالتے ہوئے نہیں دیکھا اور ایسے مومنٹ پر انہوں نے پیسہ ڈالا ہے منت اینڈ کے ٹائم پر جس وقت انسان کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی پیسہ ہوگی تو میں چاہوں گا گزاری سے مہارشن مخی منتری جیسے مہارشن مخی منتری سب سے پہلے تو میں آسیف بھائی کو دھنیوان دینا چاہوں گا کہ انہوں نے آدنی آس کا پروگرام یہاں پر رکھا ہے اور جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ ہمارے مہارشن مخی منتری ایکنا شندے صاحب انہوں نے کوئی بھی دھرم سب دھرم کو ملا کے ایسے یو جنا بنائی ہے جیسے لڑکی بہن یو جنا بھی آئی ہے تو کسی ایک دھرم کے لئے سب انہوں نے سب دھرم کو ایک رکھے کیا ہے اور ابھی آنے والے جو الیکشن ہے تو انشاءاللہ ہم لوگ سارے پورے جو قوم ہیں ان کے ساتھ ہیں اور ہمارے نومان بھائی بھی یہاں پہ ہے اور آنے جتنے بھی پروگرام میں ہے ابھی انشاءاللہ ہم اس میں سب بھائی کا ساتھ دیں گے نومان بھائی سچی بھو سیکیٹری مائنوریٹی سیل میں جو ہمارا سیل بنی ہے جس کے ہمارے ماشاءاللہ ممبئی کے وائس پریسیڈنٹ ہمارے آسیف فضل کان ساہب ہے اور ان کے نیتکتروں میں ہم کافی دیولپمنٹ کے کام کرنے والے ہیں اور کر رہے ہیں ورسوہ ویبھاگ میں اور جوگیشوری میں جو آج جیسے دیکھیں جوگیشوری میں جو آج اتنا الحمدلللہ اچھا اور گرینڈ نیاز کا فنکشن ہم نے رکھا ہے ہم نے علپسنکنگ ہی تو ہے اس میں بہت اس میں سارے جتنے بھی اور بھی دھرم ہے سب ساتھ میں لوگ آنے والے ہیں اور سب ساتھ میں ہم لوگ رہنے والے اب جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے کہ مانیانوریٹی شنڈے صاحب جب یہاں پہ مہاراسترہ میں انہوں نے کمان سمالی ہماری دھائی سال پہلے تو اس سے پہلے کوویڈ تھا تو لوگ اس سے پہلے کوویڈ تھا تو لوگ اتنا بھار نکل نہیں رہے تھے اب شنڈے صاحب کے آنے سے ایک سارا ڈھر نکل چکا ہے اور کافی سکیمز جو شنڈے صاحب لا رہے ہیں مہاراسترہ میں ایڈاپٹ کر رہے ہیں اور وہ بہت گریٹ ہے اور ہم جیسے ینگسٹرز بھی شنڈے صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ہماری دلی تمنہ ہے اور دعا ہے اللہ سے کہ شنڈے صاحب ایک بار پھر مکھے منتری بنیں ڈینکیو 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 یہ ایک ایسی سکشیت ہے جو ہمیشہ ہمارے مہنسٹرہ کے جو موکھے منتری ایک نا شنڈے صاحب کے ساتھ میں ہمیشہ ایک پرچائی بن کر چلے ہیں اور ہر کسی کے وہ کہیں بھی پہنچ جاتے ہیں کسی کی بھی مدد کے لیے تو ان کا شکرگزار کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اس پروگرام میں آ کر ہمارے یا بڑھائی سکشیت ہے سکشیت ہے سکشیت ہے سکشیت ہے سکشیت ہے بھارتی لبیگر چی اور بھارتی لبیگر چی اور ایڈوکیٹ پوسید چیزیں میں گزارش کروں گا کہ وہاں کر میڈم بھارتی لبیگر چی کا سکتار کریں پوسید چیزیں اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پر پہلاری ہے میڈم اس کے باران سکتے ہیں میں جاتا ہوں کہ ہر مسلمان کی دھر سے ایک دوکٹر ایک پس ایک انجینئر آج ممبئی کی پوچھ ایسے علاقے ہیں جن کا نام شروع سے بدنام کیا جاتا ہے ممرا، گندری، محمد علی اس سمائے پہ دکھے صاحب نے وہ جگہ کا اعلان کیا اور اکناش شنگی صاحب جو وہاں پہ سوارا نیتے بنے اس سمائے مسلم سماج کے لئے کبراسان کا نیرمام کیا گیا وہ سوشن کا کیا مادریم سے ہوا سوشن کا کیا ہے مجھے پر پہلیں گا صرف speaker صرف مجھے پر پہلیں اس ہے سوشن دے مجھے پوروں لیکن 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 تنسائی تنسائی انتظام آج گیاروی شریف کی نیاز میرے عزیز دوست حسیب بھائی اور ان کے گروپ کے طرف سے رکھی گئی ہے میں ارفان شیخ سٹیٹ حج کمیٹی کا میمبر ہوں مہاراشت راج حس سمیتی پر میری نیوکتی آدھر نے مکہ منتری جی نے کیا ہے اور میرے عزیز دوست حسیب بھائی یہ بھی پچھلے دو سال سے مائنورٹی ڈیپارمنٹ کا کام میرے ساتھ کر رہا ہے آج یہاں پر راج جی کے ہم سب کے مکہ منتری لانڈلے مکہ منتری ایتنا جی شندے صاحب اور ان کے بیٹے ڈکٹر شرکان جی شندے صاحب آنے والے دیں پر چناؤ کی سرگرمی ہونے کے وجہ سے پرسو ہم ان کا فارم بھرنے والے ہیں حسیب بھائی سے ان کی میں نے ملاقات دی کروایا تھا پر انشاءاللہ اگلے سارے وہ جرور آئیں گے یہ میرا وعدہ ہے سٹیٹ حج کمیٹی کے ممبر بننے کے بعد بہت سے بدلاؤ آئے حج کمیٹی میں آپ سبی نے دیکھا ہوگا اس سال لوگوں کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا اس کا میں نے پورجور ویروت کیا سکتہ میں ہونے کے باوجود بھی میں نے ویروت کیا اور اس کی دکھن لی یہ پہلا ایسا سال ہے کہ پہلی بار یہاں پر حج کمیٹی کا فارم بھرا گیا سیلیکشن ہوا ابھی حج کو اور چھے مینے کا ٹائم ہے تو پہلی بار یہ کام ہوا اور انشاءاللہ میں مسلم سماج اور مائنورٹی کے لیے ہر وقت ہر سمیں مکھے مندری جی کے نیتورت میں میرا سنگرس شروع ہے اور آگے بھی رہے گا جس طریقے سے 20-25 سال کانگریس کی سرکار تھی 50 کروڑ کوروڑا آجاد آردھیک مہا مندل کا جو فرن تھا وہ آدھرنی مکھے مندری جی کے آنے کے بعد 500 کروڑ کا ہوا شریف اور شریف اس کے ایک ماتر کارن ہے جو ہمارے مکھے مندری جی اس پت پہ ویراج مانے اور ہم کا بارے میں جو بنا آجاد ہائیلی فرصت میں وہ ہاجاؤس کا ڈھاڈن ہوا اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ میرے نیتورت میں ہوا ناکور کے ہاجاؤس کے لیے مکھے مندری جی نے 20 کروڑ روپے کی ندی دیئے ابھی مکھے مندری جی کے پاس سب سے بڑی سمسیا ہم لوگوں کی جو شادیا ہوتی ہے اس پہ موٹی رقم دینا پڑتا ہے تو مہاراشتہ کے ہر جلے میں ہر شہر میں ایک شادی کھانا اور منورٹی ڈیپارمنٹ کا ایک کونسپٹ ہے اردو گھر جس پہ لائیڑری اور ایسی بہت سارے جو کام ہیں اس بار مکھے مندری جی کے پاس ہم نے پرستاؤ رکھا ہے وہ سارے پرستاؤ کچھ منجور ہوئے جو مدرسے کے جو ہمارے خادی میں جو خدمت کرتے ہیں ان کی آٹھ ہزار پکار تیس سرکار نے اپنا ہزار روپے کیے اور ہر قبرستان کو مدرسے کو اور جو بھی مسلم کی دیگر جو بھی سمسیا ہے وہ سبھی کو سی اپ ساپ نے اس بار فنڈ دیا ہے جانے سے پہلے سب فنڈ انہوں نے منجور کر دیا تو میں سبھی سے اپیل کروں گا خاص کر کے میرے بھائیوں سے کی لاسٹ ٹائم لوگ سبھا چناؤں میں اس تکلیفیں فیز کرنا پڑا پر اس بار انشاءاللہ آپ ایسا نہیں کریں گے یوٹی کے کانڈیڈیٹ جو بھی یہاں پر ہوگے آپ ان کو مدد کریں گے آپ اپنا قیمتی وط ان کو دے کر جتائیں گے اور انشاءاللہ چیزیں گے